سامنے جو آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں ساری رویل کارز کی کھڑی میں اور اس ٹیم میں رویل کارز کے آفس آئے پا تھا تو رویل کارز بسیکلی ایک ٹیکسی سروس ہے جو ٹیکسی دو قسم کی ہوتی ہیں یوکے کے اندر ایک ہوتی ہے پرائیوٹ ہائر اور دوسری ہوتی ہے جو یہ سادھی ٹیکسی نہیں ہوتی ہیں یالو کیپ جس کو کہتے ہیں تو یہ دو ٹیکس کی یوکے کے اندر ٹیکسیاں ہوتی ہیں تو ابھی میں ان کے آفس آیا تھا ٹیکسی کا لائسنس بنوان ہے میں نے سوچا ان سے انفرمیشن لیتے ہیں اور پھر اس پر بناتے ہیں ویڈیو کہ ٹیکسی یوکے میں لائسنس اس کا کس طرح سے بنتا ہے اور کیا آرننگ ہے ابھی میں اندر جانے لگا ہوں اس بندے کے ساتھ ساری ڈسکشن کر کے آتا ہوں جو بھی یہاں پر ملے گا مجھے میں نے اپلائی کیا تھا آن لائن انڈیڈ کے اوپر میں نے سوچا ٹیکسی کا بیج کہتے ہیں جی بڑی کمائی ہے تو ہم بھی بنا کے دیکھیں کہ کیا سین ہوتا ہے اس میں تو پہلے میں انفرمیشن لے کے آتا ہوں کہ بیج کیسے بنتا ہے اور میتھرڈ کیا ہے اور جو بھی انفرمیشن بھئی نکل سے کی پھر میں نکال گیا تو آپ کو بتاتا ہوں پھر اس ویڈیو میں تو بھئی ٹیکسی ساری انفرمیشن نکلوا کے لے آئے ہوں میں اور ٹیکسی چلانے کے لیے دو قسم کی جو ٹیکسیز ہیں جو پہلی ٹیکسی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا جو پرائیوٹ ہائر جس کو کہتے ہیں اور دوسری ٹائپ کی ہے جو یہ یالو کی ایپز ہوتی ہیں تو جو پرائیوٹ ہائر ٹیکسی ہے نا بیسیکلی یہ جتنی بھی انفرمیشن ہے یہ اس سے مطالق ہی ہوگی پرائیوٹ ہائر ٹیکسی ایسی ٹیکسی ہوتی ہے جو اپلیکیشن سے بک ہوتی ہے جس کو اوبر بھی کہتے ہیں جس کو پاکستان میں کریم بھی کہتے ہیں اور یہاں پہ اس طرح کی بہت ساری ایپز ہیں ہر جو سٹی ہوتا ہے نا اس کی ایک اپنی ایپ ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک ایپ اس کے اندر بہت ساری ایپز ہو سکتی ہیں اور بہت ساری کمپنیز ہوتی ہیں جو اس کو اپریٹ کر رہی ہوتی ہیں لیکن مین جو ہوتی ہے نا جو لائسنس دشت نے دینا ہوتا ہے جس کو بیج یا لائسنس کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اس کا کاؤنسل کا اب کاؤنسل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا جو لائسنس ہے جو یوکے ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ ایک سال پرانا ہو انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس پہ آپ ٹیکسی نہیں چلا سکتے اسی طرح میرا یوکے کا لائسنس بان تو گیا تھا بہت پرانا بنا ہوا ہے سال پورا ہوا ہے اس کے بعد میں ابھی گیا ہوں ٹیکسی کی تمام انفرمیشن لینے کے لیے سال پورا ہوتا ہے جب یوکے ڈرائیونگ لائسنس کے اوپر تو تب آپ کو الاؤ ہو جاتا ہے آپ لیجبل ہو جاتے ہیں کہ اب آپ یوکے میں ٹیکسی چلا سکتے ہیں اب میں جو انفرمیشن لے کے آئے ہوں وہ رویل کارز ایک کمپنی ہے ان سے لے کے آئے ہوں اب رویل کارز کی جو انفرمیشن میں آپ کو دینے لگا ہوں تقریبا یہی تمام طریقہ کار جو ہے وہ بیسک بیسک تو اس میں سب کا سیم ہی ہوتا ہے تھوڑا بہت انیس بیس کا فرق آ سکتا ہے تو اس میں کرنا یہ ہے انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بیج بنوانا ہے کیونکہ کانسل سے تو رویل کارز والے وہ ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ ان کے ثروب بیج بنوا سکیں بیج تو آپ کا ہی ہوگا اور اس کے جو چارجز لگتے ہیں بیج بنوانے کے وہ تقریبا ساڑھے تین سو پاؤنڈ تین سو ستر پاؤنڈ لگ جاتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں تو اس میں پہلے سب سے اپلیکیشن آپ نے پٹ کرنی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے لئے اپلیکیشن بھی فل کر دیں گے سیکنڈ نمبر پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا میڈیکل اگزامینیشن ہوتا ہے میڈیکل میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس نے مجھے کہا صرف بیسک بیسک ہوتا ہے کہ یار کوئی ڈرگز تو نہیں لے رہا بندہ کوئی ایسی میڈیکیشن تو یوز نہیں کر رہا بی پی شی پی ٹھیک رہتا ہے بس اتنا زیادہ ڈیٹیلڈ میڈیکیشن میڈیکل نہیں ہوتا میڈیکل اس نے یہ بتایا کہ میڈیکل کیسے ہوگا اس نے یہ بتایا کہ ہمارے آفیس میں ہر ویک میں ایک دن ہم نے رکھا ہوا ہے ہمارا یہاں پہ ڈاکٹر آتا ہے وہ خود ہی میڈیکل چیک اپ یہیں پہ کر لیتا ہے جتنے بھی ہم نے ڈرائیورز شورٹ لسٹڈ کی یہ ہوتا ہے دوسرا جو مین سب سے مشکل چیز ہے وہ ہے ٹیسٹ نالج ٹیسٹ ہوتا ہے نالج ٹیسٹ میں گاڑی کا نالج آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو تھوڑا بہت ایریہ کا پتا ہونا چاہیے آپ کو ڈرائیونگ کا جو نالج ٹیسٹ ہے بیسک جو سب سے مشکل ہے وہ وہی ہے اور مین جو ہے وہ وہی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پریپیریشن کرنی ہوتی ہے پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے جیسے سمجھ لیں تھیوری کا ٹیسٹ ہے پریکٹیکل نہیں ہوتا اس میں تھیوری ٹائپ ہی ہوتا ہے پریکٹیکل تو آپ کا آپ کے پر لیسنس ہے آپ کو گاڑی چلانی ہوتی ہے تو وہ جو تھیوری کا ٹیسٹ ہے وہ بھی اس نے مجھے بتایا کہ کانسل میں ہر ویک میں ایک دن شاید منڈے اس نے بتایا کہ وہ ہوتا ہے تو آپ جب مرضی بک کر لیں اور وہاں جا کے آپ دے اس کی بھی ایک سیپریٹ فیز ہوتی ہے اب یہ جتنی بھی فیز میں نے آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری فیزیں مل کے ساڑے تین سو پاؤنڈ کے قریب بنتا ہے اس میں میڈیکل فیز بھی شامل ہے اس میں یہ جو ٹیسٹ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی فیز بھی شامل ہے اور اس میں ایک دو شارٹ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں اپلیکیشن فیز اچھا اب اس میں یہ چیز ہے کہ جب یہ سارا پروسس آپ کر لیں گے اس میں کتنا ٹائم لگے گا ایک مہینہ لگے گا اور ایک مہینے کے اندر اندر جب آپ یہ سارا پروسس کمپلیٹ کر لیں گے اور آپ کا آج ہے گا بیج اب بیج آنے کے بعد اس نے مجھے ایک کہانی بتائی اس نے کہا کہ کار کی در سے ملے گی تو کار ملنے کا بڑا اس نے زبردست طریقہ بتایا اس نے کہا جی کار ہم لوگ دیتے ہیں رینٹ کے اوپر اس کا کرایا تھا ٹو سکسٹی سیون ایک ہفتے کا ٹھیک ہے اور ایک ہفتے کے ٹو سکسٹی سیون جو ہے وہ کرایا اس کے اندر انشورنس بھی شامل ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اپنی گاڑی لیتے ہیں کوئی بھی کار چلانے کے لیے اپنی کار بھی لیں تب بھی آپ کو اس کی بزنس انشورنس کرانی ہوتی ہے تو یہ والی جو انشورنس ہے یہ وہ الڑی آپ کو کرا کے دیں گے ٹو سکسٹی سیون پونٹز اس نے مجھے بتایا ہے باقی شہروں میں بھی تقریباً یہی کرایا ہوتا ہے انشورنس سمیت سمٹائمز وہ کار آپ کو ویسے ہی رینٹ پہ دیتے ہیں انشورنس نہیں کرا کے دیتے ہیں یہ انیس بیس کا فرق ہر سٹی میں ہر اس میں آتا رہتا ہے تو ٹو سکسٹی سیون ایک ہفتے کا جو آپ پی کریں گے اس میں انشورنس بھی شامل ہے اور اس کے اندر گاڑی بھی شامل ہے ایک اور مزے کی چیز اس نے مجھے یہ بتائی کہ یہ جو گاڑی ہم آپ کو رینٹ پہ دیں گے یہ چوبیس گھنٹے آپ کے پاس رہے گی یہ چوبیس گھنٹے آپ اس گاڑی کو اپنے پرسنل یوز کے لیے بھی چلا سکتے ہیں اگر چلانا چاہے آپ مرلو آپ کو اس کے علاوہ جو آپ کے پاس کوئی اور اگر گاڑی ہے تو وہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو بشک آپ بیج دیں آپ اسی کار کو کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے بھی گروسری کے لیے بھی یوز کریں اسی انشورنس پہ سارا کچھ ہوگا یعنی وہ جو آپ نے کرایا دیا اس میں بس آپ کی یہ والی گھر کے یوز والی جو گاڑی کی ٹینشن ہے نا وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی اگر آپ کوئی اور جاب کریں تو بھی آپ کی وہ باؤنڈ نہیں ہے آپ ان کے ساتھ باؤنڈ نہیں ہے کہ آپ کتنا کام کریں گے وہ آپ کی مرضی ہے آپ جب مرضی آن لائن ہو جب مرضی آف لائن ہو اس سے کوئی وہ فرق نہیں پڑتا اب اگلی امپورٹنٹ بات پہ آتے ہیں کہ بھئی کمائی کی تنی ہے یہ سوال میں اور ریکورڈ رائیور تھا ہم نے یہ سوال پوچھا کہ کتنا جو ہے نا وہ ایک بندہ ارن کر لیتا ہے تو یہ اس نے ہمیں بتایا کہ ارننگ جو ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جی ڈیلی آن لائن ہوئے ایپ سے کوئی بھی جواب آئے گی کسی بندے کو پک کرنا ہے تو چھوڑ ایک ہوتی ہے فکس فکس میں یہ ہوتا ہے کسی کو ائرپورٹ سے ٹرانسفر کرنا ہے کہ کوئی سکول سے کسی ٹیچر کو بچوں کو اٹھا کے ایک جگہ سے گھر سے جو ہے وہ کسی دوسری جگہ چھوڑ کے آنے یہ ڈیلی کی جواب ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ڈیلی کی جواب ہوگی اس کے اندر آپ کو فکس وہ لگا ہوگا ہو سکتا ہے وہ مجھے یہ بتا رہا تھا کہ ڈرائیورز تو ایسے کرتے ہیں کہ کوئی ایک ڈیلی کی جواب پکڑ لیتے ہیں جیسے سکول کی ہے تو صبح جو ہے وہ آٹھ بجے بچوں کو پک کیا پھر ٹیکسی چلائی اور شام کو دوبارہ بچوں کو پک کر کر کے چھوڑ دیا گھر تو ہفتے میں وہ کہہ رہا تھا کہ اتنا بن جاتا ہے کہ وہ صرف جو آپ نے بچوں کو پک اڈڑ دی ہے پیسے ہوتے ہیں تقریبا لیکن یہ سیلف ایمپلوئیڈ جواب ہوتی ہے سیلف ایمپلوئیڈ کا مطلب اس میں آپ نے اسی ٹائم ٹیکس کٹ کے نہیں آتا ٹیکس جو ہے وہ بعد میں آپ کو کرنا پڑتا ہے اچھا پھر بھی میں نے اس سے پوچھا گیا یہ کتنی کمائی ہو جاتی ہے ٹیکسی میں مہینے کی اگر ایک بندہ اس نے مجھے بتا ہے کہ اگر آپ چار دن کام کریں اور تین دن چھوٹی کریں تو پھر آپ کی تقریبا تقریبا جو ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ اور آرام سے ایزیلی بن جاتا ہے یعنی سکسٹی آورز اویگ اس نے مجھے بتا ہے کہ اگر آپ بارہ بارہ گھنٹے کام کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ صرف چار دن آپ نے کام کیا ساٹھ گھنٹے آپ نے پورے کیے تو تقریبا جو ہے وہ آپ کے تقریبا ہزار پاؤنڈ بن جائے گا اس میں سے اس نے مجھے بتایا کہ گاڑی کا کرایا پیٹرول اور ساری چیزیں نکال کے انشورس نکال کے چار سو پاؤنڈ آپ کا خرچہ جو ہے وہ آ جاتا ہے اس کے اندر چھے سو پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کی سیونگ ہو جاتی ہے اور یہ تب ہے جب آپ ہفتے میں چار دن کام کرتے ہیں اگر آپ پانچ دن کام کرتے ہیں تو پھر دو سو پاؤنڈ اور اس کے اوپر لگا لیں اسی طرح اگر آپ چھے دن کام کرتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ کمائی کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو کافی ٹیکسی درائیور سے بھی میری گپ شپ ہوئی تھی جو آلیڈی ٹیکسیاں کر رہے ہیں تو ان سے پوچھا کہ کتنی کمائی ہے تو مختلف ملی جولی رائے ہیں کچھ کہتا ہے چھے سو سات سو کچھ سی نے ہزار بھی بولا ایک ویک کا ٹھیک ہے لیکن چھے سات سو پاؤنڈ میرے خیال سے ریزنیبل اماؤنٹ ہے اگر آپ چار ویک کام کریں تو پچیس سو اٹھائیس سو پاؤنڈ اگر آپ کا بن جاتا ہے تو یہ بڑی زبردست انکم ہوتی ہے کیونکہ اٹھائیس سو پاؤنڈ میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹرز کی سیلڈی جو ہوتی ہے وہ بھی تقریباً اتنی ہوتی ہے سٹائیس سو کیونکہ ٹیکس جو ہے وہ کٹ کے پھر اٹھائیس سو ہی بنتی ہے تو بھئی یہ سین ہے یہاں پہ ٹیکسی کی ساری انفرمیشن میں نے آپ کو بتا دی نیکس ویڈیو میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ جو ہیکنی والی ہوتی ہے ہیکنی اس کو بولتے ہیں وہ جو کیریج یعنی ییلو کلر کی جو ییلو کیب ہوتی ہے اس میں کتنی کمائی ہے میرے خیال سے اس میں بھی ملتی جلتی ہی کمائی ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی تھانکس فور ووچنگ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں خدا حافظ